مدن مذاکرہ مدن مذاکرہ مدن مذاکرہ مدن مذاکرہ اللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابکا يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وصحابکا يا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف آج نوز الحجہ چودہ سو ترالیس سنی آٹھ جولائے تو ہزار بائیس سنی اسوی ہے اور آج وہ خوشنصیب لوگوں کی یادیں ہیں جنہیں آج عرفات کے میدان میں وقوف کی سعادت بھی ملی اور اب وہ مزدلفہ کی طرف چل ہی پڑے ہونے چل پڑے ہونے 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 اللہ کے پیارے حبیب حبیب اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پڑتا ہے اللہ پاک اس بدس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا عسامہ بن شریع شریک رحمت رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا میں عرفات میں نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوا اور آپ کو سلام کیا گویا کہ صحبہ اکرام علی مردوان کے سرو پر پرندے بیٹے ہوں ادھر ادھر سے عربی نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوتے ادھر ادھر سے عربی رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضر ہوتے عرض کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا فلان فلان کام کرنے میں کوئی حرج ہے کیا فلان فلان کام کرنے میں کوئی حرج ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ کے بندو اللہ پاک نے تم سے حرج کو اٹھا لیا ہے سوائے اُش شخص کے جس نے کسی مسلمان سے ظلمن کرز لیا وہ شخص حرج میں مبتلا ہوا اور حلاق لوگوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم دوا استعمال کریں ارشاد فرمایا دوا استعمال کرو اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری سوائے برہا پیکے لوگوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہترین چیز کیا دی گئی ارشاد فرمایا لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی پیارے اسلامی بھائیو مدی چنہ کے ناظرین خطوہ حجت الودا یہ بہت ہی مشہور خطوہ ہے اور یہ مختلف مواقع پر بیان ہوا یعنی کچھ مکہ پاک کچھ عرفات اور کچھ مینہ وغیرہ مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے ارشادات عطا فرمائے حدیث جمع کرنے والوں نے خطوہ حجت الودا کو جمع بھی کیا اس کی نشاندے ہی بھی کی کہ فلا ارشاد عرفات فلا ارشاد مینہ فلا ارشاد اس جگہ پر کچھ جگہوں کا تعیون ہو سکا کچھ جگہوں کا تعیون نہیں ہو سکا لیکن اس عظیم خطوے کے تعلق سے کئی حدیثیں کئی روایات ہمارے حضرگوں نے علماء کرام محدثین کرام نے لکھی اس کی شروحات انہی میں سے ایک حدیث المعجم الكبیر کے تعلق سے میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوائے بڑھا پہ کہ ہر جو جس اللہ پاک نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری سوائے بڑھا پہ کے علامہ عبد الرومناوی رحمت اللہ تعالیٰ لے لکھتے ہیں کیونکہ بڑھا پہ کی کوئی دوا نہیں مرکات مفاتح میں لکھا ہے جب اللہ پاک اسے بیمار کی شفا نہیں چاہتا تو دوا اور مرس کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا مرس پر واقع نہیں ہوتی جب شفا کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے دوا مرس پر واقع ہوتی ہے اور شفا ہو جاتی ہے نیسی ستی سے پاک میں بڑی پیاری بات ایک اور ارشاد ہوئی کہ لوگوں کو حسن اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں اللہ پاک ہمیں ان ارشادات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تعفیق اتا فرمائے خطبہ حجت الودا میرے آقا آلازد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی نے اس پر فتاوہ رزویہ شریف میں ایک بڑی پیاری اپنی تحقیق بیان فرمائی ہے چنانچہ آلازد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فتاوہ رزویہ جلد بیس پیچ نمبر فائف سیونٹی فائف پر کچھ اس طرح نقل فرماتے ہیں حجت الودا شریف کھلی بہار کے موسم میں تھا فرماتے فقیر نے حساب کیا نوز الحجہ دس سنہ حجری یہ جمعہ تھا اور چھ مارچ چھٹی مارچ چھ سو پتیس سنہ اسوی بنتا ہے یہ فتاوہ رزویہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامے ایک معلومات کی بات تھی وہ میں نے بیان کی پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین رسول کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت آپ نے جو ارشاد سنا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحبہ اکرام علی مردوان کس قدر تعداد میں جماعت ہے حتیٰ کہ ہمارے بزرگوں نے تعداد کو بھی لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت تعداد کی تیتی مرقات نے فرمایا کہ کل ایک لاکھ تیس ہزار حجہ جمع ہوئے ان کا موبیش کے ساتھ بات کریں گے یہ ایسا اس میں مختلف تعداد بھی بیان کی جاتی ہیں تاہم یہ بڑا عظیم وقت تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے تعلق سے اعلان ارشاد فرمایا اور جوک در جوک چاروں طرف سے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم جمع ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی اس کی ایک وجہ ہمارے علماء نے بڑی پیارے لکھی ہے وہ یہ بھی لکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کے لیے جمع کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تعداد حج کر لے اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے ساتھ یہ دیکھ لیا جائے کہ حج کیسے کیا جاتا ہے تو یہ گویا کہ یوں سمجھے کہ حقیقی چل حج تھا جو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم وہ نصیب وہا اور الحمدللہ اس کے تعلق سے کئی روایات ہمیں مل جاتی ہیں الگرس میرے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین میں یہاں پر چند ایک اس حج کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ارشادات بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں تم سب سے پہلے حوزے کوسر پر پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا اور تمہارے ذریعے ساری امتوں پر فخر کروں گا خبردار تم نے مجھے دیکھ بھی لیا ہے اور سن بھی لیا ہے میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا جس نے جان بجھ کے میری طرح جھوٹی بات منصوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں پوری پوری روایتیں بیان نہیں کر رہا ہوں کہیں کہیں سے کچھ کچھ حصہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک اور مقام بر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن حجت الودا کے موقع پر ختمے میں یہ بھی ارشاد فرمایا جان لو دل تین باتوں پر خیانت نہیں کرتے اللہ پاک کے لئے خالص عمل کرنے میں حکوبرانوں کی خیرخواہی میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنے میں کیونکہ مسلمانوں کی دعا غیر موجود مسلمانوں کو بھی شامل ہوتی ہے سبحانہ حضرت جابی رضی اللہ جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہما نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرفہ کے دن خطبے میں فرماتے ہوئے سنا اے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں جب تک تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمرا نہ ہو گئے یعنی اللہ پاکی کتاب اور میری اولاد یعنی اہلِ بیت حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما سے روایتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کی خطبے میں ارشاد فرمائے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں جب تک تم اسے تھامے رہو گے ہرگز گمرا نہ ہو گئے اللہ پاکی کتاب اس کے نبی کی سنت اللہ اللہ ایک اور حدیث میں آیا اور میں تم میں وہ چیز چھوڑتا ہوں کہ اس کے ہوتے تم کبھی گمرا نہ ہو گئے جب تک تم اسے تھامے رہو گے جب تک تم جب تک تم اسے تھامے رہے یعنی قرآن کریم یار اسلامی بھائیوں مدنی چینلنگ کے ناظرین اس کے تعدمتی احمد یارخہ نمیمی رحمت اللہ تعالی لکھتے یعنی میں جا رہا ہوں اور عمال اس کے مطابق رکھے تو گمرا نہ ہو گئے خیال رہے کہ پورے قرآن پر عمل ضروری ہے اور قرآن شریف میں تو یہ حکم بھی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور یہ بھی ہے کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لہذا سنت پر عمل لازم ہوا اب یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ سنت اور عمل ضروری نہیں قرآن کافی ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی پیاری یہ ارشاد اطا فرمایا کہ جب تر تم اس کو پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے اگر ہم اپنی خود کو اور اپنی اولاد کو گمراہ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں کامل مسلمان کو چاہیے کہ آپ کو علم دین کے زیور سے آراستہ کرے بدقسمتی یہ ہے پیار اسلامی بھائیو کہ فی زمانہ اس طرف توجہ نہیں اب آج پاکستان میں نوز الحجہ ہے اور عرب شریف میں دسویں رات شروع ہو چکی ہے دنیا میں کئی جگہوں پر کل نوز لجا منایا جائے گا اور یہ بھی برکت والا دن ہے نوز لجا اس کا روزہ بھی برکت والا ہے میں نے آج جو آپ کے لئے بیان کا انتخاب کیا وہ بھی اسی طرح کہ ہم ان باتوں کو یاد کریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ نے نوز الحج عرفات کے دن دسویں ہجری دسویں دس سینہ ہجری کو ارشادات عطا فرمائے اپنے ایک امت کے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ 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 یہ رہنما ہے آج امت جس آزمائش اور پریشانیوں میں مبتلا ہے اگر ہم اس کی وجوہات پر گوھر کریں تو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا بدقسمتی یہ ہے کہ اس جرنل ہی تو اگر میں بات کروں دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں اس وقت مخاطب ہوں جرنل اگر میں بات کروں تو کتنے گھر رہے گئے جو اپنی اولاد کو اور خود کو قرآن کے علم سے سنت کے علم سے آرستہ کرنا چاہتے کتنے گھر رہے گئے اگر آپ علم دین کی طرف دیغور کریں کہ علم دین سکھنے والے علم دین حاصل کرنے والے کتنے اور علم دنیا کے پیچھے جو مارے مارے پھر رہے وہ کتنے اور جو علم دنیا حاصل کر رہے ہیں ان کی بھی اگر میں صورتحال بیان کروں میں سکت اوپر میں نے کئی دفعہ یہ سوال کیا ہے اپنے گریجویٹ سٹوڈنٹس جو میرے گریجویٹ سوپر آپ کی عمر ہوگئی کس بائیس سال کی عمر ہوگئی ہوگی میٹرکلیشن ہمارے نورملی طور پر پندرہ سولہ سال کی عمر میں بندہ میٹرکل ہے دس کلا سے اگر اس نے پڑھی ہیں اسکول میں بھی اس کی عمر پندرہ سولہ سال کی آس پاس ہو جاتی ہے اور اگر اس کے آگے جاتا ہے تو اس کی عمر بیس اکیس سال کی ہو جاتی ہے اور آگے برتا ہے تو اس کی عمر تیس چوبیس سال کی ہو جاتی آگے اسپیشلائزیشن کی طرف جاتا ہے تو پچیس چھبیس سال کی اس کی عمر ہو جاتی آپ اسپیشلائز بھی ہو گئے آپ کو ڈگری بھی مل گئی آپ کو آنر بھی مل گیا جو آپ نے اچیف کرنا چاہا آپ نے اچیف کر بھی لیا لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس پورے ایڈیوکیشن ٹینیور کے اندر کیا آپ نے قرآن سکھا درست قرآن پڑھنا آیا کہ قرآن یہ گمرہ گمرائی سے بچاتا ہے سنت یہ ہمیں گمرائی سے بچائی اہل بیت کی تعلیم اہل بیت سے وابستگی ہمیں گمرائی سے بچائے گی صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دامن سے وابستگی ہمیں گمرائی سے بچائے یہ ایک جنرل ٹاپک ہے قرآن کے تعلق سے بڑا ٹاپک ہے عام مسلمان اس پر ڈسکس کر رہا ہوتا عام پتا کہ قرآن کریم کی کون سی صورت ہے کون سی آیت اس کا شاہ نے نزل کیا ہے ناسخ کے منسوخ ہے اس سے حکم شریعت کیا نکلے گا نہیں نہیں پتا ہوتا پوسٹ آتی ہے لوگ پوسٹ وائرل کر دیتے آگے پڑھا دیتے پتہ کچھ نہیں ہوتا جنرللی آپ کو ایک اچھی جگہ پر لاکر کھڑا کرنا چاہتی خود بہجت الودا کے موقع پتہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب تک تم قرآن سے وابستہ رہوگے قرآن کو تھامے رہوگے گمراہ نہ ہوگے قرآن سنت اہل بیت صحابہ اکرام علیہ ردوان یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں گمرائی سے بچاتی ہیں ہمیں بھٹکنے سے بچاتی ہیں ہمیں بھیکنے سے بچاتی ہیں اور اگر جنرلی طور پر بات کی جائے تو اس طرف توجہ کتنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پیرے سے تیک کر لیا جاتا یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا کوئی ہے جو عالم بنے کی حافظ بنے کی تمنا کرتا ہو کہ میرا بچہ عالم بنے حافظ بنے میں ایک دینی ماحول کی بات نہیں کر رہے دینی ماحول سے وابستہ لوگ بات نیت کر بھی لیتے ہمیں بھی ملتے ہوں گے جنرح میں نے نیت کی میرا بچہ بنے بھئی اگر عالم بنانے کی نیت کر بھی لیے بہت اچھی بات آپ کی نیت کو اللہ قبول فرمائے تو پھر اس سے داخل بھی تو اسی جگہ کرانا جب بندہ عالم اور حافظ بنتا ہے عالم اور حافظ بنانے کی نیت کر لینے سے عالم اور حافظ تو نہیں نہ بن جائے گا مفتی کرتے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ کریم ہمیں حسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ان ارشادات پر گوھر کرنے کے اللہ توفیق اطاف فرمائے جیسے علم دین کے تعلق سے طبرانی شریف میں حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یہ حدیث کئی روایت ہے اسی کئی روایت ملے یہ علم دین سے تعلق رکھتی ہیں حضرت سیدنا ایک اور حدیث پاک میں آپ کو بیان کرتا ہوں جس کو اللہ نے حفظ قرآن کی نعمت عطا فرمائی اور اس نے کسی اور کے مطالعے گمان کیا کہ اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اللہ کی عظیب نعمت کی ناشکری کی یہ حافظ کے لئے اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات جو خاص ہو پہ جو میں بھی بیان کر رہا ہوں خطبہ حجت الودا کے موقع پر ارشادات عطا کیے تو وہ میں نے کہیں کچھ کچھ جگہوں سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ اور بھی ارشادات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مثال چنانچہ چند ایک روایت اور بھی سنیے انشاءاللہ بہت پیاری یہاں بھی روایت ملتی ہیں چنانچہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت حسین ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجت الودا کے موقع پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر یہ فرماتے ہوئے سنا میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں راوی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ بات بیان کی ہم نے کہا ان قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دے گئے یہ پڑوسیوں عجر وصواب بلے کئی لوگ اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے اتنیا وہ نہیں ہوتا جیسے ابھی آج کل بکر آئی دے ابھی ایک دو دن کے بعد جانور کٹے گا آس پاس پڑوسیوں کے تعلق سے لوگ لحاظ نہیں کرتے بلکہ جانور کٹنے کے تعلق سے پڑوسی کے آگے بھی کچھ گرا ویرا دیتے ہیں اور ان کے گھر کے دیوارے بھی خراب ہو جاتی جبکہ نہیں ہونی چاہیے اس تعلق سے بھی حقوق العباد کا معاملہ ہے لیکن یہ بھی گھور کریں کہ پڑوسیوں کا چالیس گھر چالیس گھر چالیس دائیں چالیس بائیں بغیرہ آپ کا یہاں جانور زبا ہوا پڑوسیوں کے تعلق سے دیکھ لیں کہ کتنے پڑوسی ہیں جن کی ہاں اس بار جانور نہیں کٹا ہوگا میرے پیارے سلائی بھائیو فاندی چینلل کے ناظرین ہم جس محلے میں جس علاقے میں رہتے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ ہمارے کون کون سے پڑوسی ایسے ہوں گے کہ جو قربانی سے محروم ہیں اللہ کرے کہ ہم ان تک قربانی کا گوشت پہنچانے میں کامیاب ہو تو لسٹ بن سکتی ہے پڑوسی ایک پورا پورا سال دو دو پانچ پہ دندہ سال ہو جاتا ہم محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں اگر اس کو بھی سیریس لیں گے تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبی وباری وصلم صلات وصلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ امیر مومین حضرت سیدی کی اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت میں حجت الودا میں نبی اکرم صلی اللہ علی وسلم کو فرماتے سنا بے شک اللہ پاک استغفار کے وقت تمہارے جس نے صلق دل سے استغفار کیا اس کی مغفرت کر دی جائی اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کا میزان بھاری ہوا اور جس نے مجھ پر دورد پاک پڑھا قیامات کے دین میں اس کے شفاعت کروں گا سبحان اللہ حضرت سیدنا بشر بن سحیم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں مومنی داخل ہوگا اور یہ ایام یعنی ایام تشریق کھانے پینے کے دین ہے اس کی شرام ملتی احمد یار خیر نعیم علی رحمہ کچھ یوں لکھتے ہیں کہ ایام کھانے پینے کے دین سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والی سے روایت کرتے ہیں حج ودا کے خطبے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے ارشاد فرمائے جس صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ میں جس نے اللہ کے ذمہ کو توڑا اللہ پاک اس کو جہنم اوندھے مو گرائے اللہ پاک ہمیں صبح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کئی ایسے لوگ ہیں جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں اوندھے مو پھوڑے سوئے رہتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کب فجر کا وقت شروع ہوا کب فجر کے وقت ختم ہو گیا اللہ کی پناہ دیگر نماز بھی ہم پابندی کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرتے ہیں میرے پیارے سلام بھائیو آج نوز لجہ چودہ سو ترالیس سن نیت کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں نیت بھی کرتے ہیں کہ ہم تمام کے تمام نمازیں پابندی کے ساتھ عدا کریں مسجد میں باجماعت عدا کریں بالخصوص جو فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سستی کو دور کریں مسجد میں آئیں مسجد میں آکر نماز پڑھیں مسجد رات رات بر جاگتے ہیں اور صبح نماز پڑھتے میں تو وہ اول وقت میں اپنے طبعے ذمہ داری سمجھ کر سو جاتے کہ ہم نے اول وقت پڑھ کر سو گئے حالانکہ مسجد قریب ہوتی کوئی معنی شرعی نہیں ہوتا کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ جا کر وہاں نماز نہ پڑھ سکے بلکہ میں سواب تو ملے گا نہیں ملے گا میں نے ساؤت افریقہ یوکی مختلف ملکوں میں جا کے دیکھا پیارے سہم بھئیو پانچ پانچ سات سات آٹھ دس منٹ کی ڈرائیو کر کے جی ڈرائیو کر کے گاڑی چلا کر لوگ مسجد میں جماع سے نماز پڑھنے آتے واقع تا میں شوق دیکھیں یہ میں وہاں کا خیر جو ویسٹرن کنٹریز کہلاتی ہیں غیر مسلموں کے ممالک کہلاتے ہوئے میں آپ کو وہاں کی مثال دے رہا ہوں جو کس قدر جماعت کا شوق رکھتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے فوراں اٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے پیجل جانا اتنا آسان نہیں ہوتا اور وہاں زیادہ تر گاڑیاں چلا جاتی تقریباً مساجد کے باہر پارکنگ ایریا ہوتا بلکہ سچی بات یہ کہ جو اوفیشل جو آپ کو پرمیشن دیتے ہیں ادارے کہ آپ یہاں نماز کی جگہ بنا سکتے ہیں مسجد وغیرہ یا جائے نماز ان کو باقاعدہ آپ آپ کو بتانا پڑتا ہے جی میں آپ کو وہاں کی ڈوکیمنٹیشن جو بنتی اس کی حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں پر دو سو نمازیوں کی جگہ بنائی تو دو سو نمازیوں کی پارکنگ ہے جی ہاں یہ پارکنگ دکھانی پڑتی ہے تقریباً جتنے بھی پروجیکٹ بنتے ہیں یا وہ ریسیلینشل پروجیکٹ بنتے ہیں یا کمرشل پروجیکٹ بنتے ہیں یا ریلیجیس پروجیکٹ بنتے ہیں ان سب میں پارکنگ ایک اصول بنا ہوا ہے دنیا بھر کے میں پارکنگ کہاں کرائیں گے تو باقاعدہ وہاں پر جہاں اپنی مساجد وغیرہ کی جگہیں دیکھتے ہیں تو وہاں کانسل کی طرف سے یہ رسٹکشن ہوتی ہے یہ قانون ہوتا ہے کہ پارکنگ پارکنگ ایریا کہاں تو باقاعدہ پارکنگ ایریا بتانا پر دائیے پارکنگ ایریا بتانے کے بعد وہ پارکنگ ایریا مارکی بھی رکھنا پر دائیے اس کے انویسٹیگیشن ہوتی ہے مرنہ تو آس پڑوس والے لوگ شکایت کریں گے بھئی یہ گاڑی ہمارے گھر باہر کھڑی ہوتی ہے روڑو برش ہو جاتا ہے لیکن میں یہ بات آپ کو یہ ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کنٹریز کے اندر جہاں ہم بہت برائیاں بیان کرتے ہیں ہیں برائیاں میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا مگر وہاں رہنے والے مسلمانوں میں میں نے یہ جذبہ بھی دیکھا ہے وہ ستہ یہاں بھی اس طرح کے جذبے ملتے میں یہ نہیں کہتا ہے یہاں بلکل جذبہ نہیں لیکن وہاں کے یہ جذبے میں نے دیکھے ہیں یہ لوگ باقیدہ کار میں آتے فجر میں آتے ہیں اگر جہے نمازی کم ہے یہ بات میں بلکل مانتا ہوں اگر جہے نمازی کم ہے فجر میں سب سے زیادہ کم نمازی مساجد فجر میں ملتے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رہن فرمائے بنا جانے کیا فجر میں رات میں کہ یہ جذبہ ہے اور یہاں پہ جناب دس منٹ کی پیدر راستہ ہے دس بارہ منٹ کا پیدر راستہ ہے نہیں جماع سے نماز پرنے نہیں جاتے اگر مسجد میں ہم جماع سے نماز پرنے نہیں جائیں گے تو ہماری اولاد کل مسجد کی طرف کیسے جائے گی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے والی صاحب مسجد میں نماز باجماعت ادا کرنے جاتے آپ دیکھئے کئی ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو جمعے قادی ہیں ان کے والی صاحب جمعے جمعے ان کو لے کے جاتے تھے تو وہ جمعے قادی بن گئے بچہ کر سمجدار ہو جائے اتنا ہو جائے کہ اس کو مسجد میں لے جانے میں شرعین کوئی ممانت نہیں آتی شرعین اس کو مسجد دی جانے کی اجازت تو اپنے ساتھ بچوں کو مسجد میں لے جائے تاکہ ان کو بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کا ان کو مزاد کیسے بنے گا بچے بڑے ہو جائیں گے وہ بھی مسجد میں جماعت سے نماز بنے نہیں جائیں اللہ پاک ہمیں مسجد کو آباد کرنی کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ کاش اللہ کی رحمت سے ایسا ہو دائیں ہوں گی اور عرفہ سے مزدلیفہ کی طرف لاکھوں حاجیوں کا سفر ہو رہا ہو کوئی بس میں جا رہا ہو گا کوئی پیدل جا رہا ہو گا کوئی کیسے کوئی کیسے کوئی مختلف انداز سے لوگ بس اپنے کئی لوگ تو مزدلیفہ پہنچی چکے مفتی صاحب ماشاءاللہ میرے ساتھ ہیں مفتی صاحب سے میں ارس کروں گا کہ آج عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کی معافی کا وعدہ اور مزدلیفہ کے میدان میں حقوق العباد کی معافی کا وعدہ ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا گناہ گار تو یہ تمنا کرے گا کہ ہر سال مجھے عرفات و مزدلیفہ مل جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بوچ بدل لادے گمراہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنی رحمت فرماتا ہے اگر انہیں عرفات کے میدان کی حضری اور مزدلیفہ کی حضری نو اور دس نو زلیجہ دس زلیجہ ہوگئی مل جائے تو اللہ پاک حقوق اللہ اور حقوق العباد کے تعلق سے ان پر بڑی رحمت فرماتا ہے اس تعلق سے اگر میں چاہوں گا آپ بھی کچھ فرمائیں کہ حقوق اللہ کا معاف ہونا اور حقوق العباد کا معاف ہونا کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے عرفات کے میدان کے حوالے اور شیطان اس دن بڑا رسوہ ہوتا ہے خاک اپنے سر پر ڈالتا ہے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرے بندے دور دور سے پراغندہ بکھرے ہوئے بال لے کر اور اس حلیے میں میرے پاس حاضر ہیں اسلام اس بات کو پسند کرتا ہے ستھرہ رہا جائے ساف ستھرہ رہا جائے لیکن میدان عرفات میں جو حاضی حاضر ہو اس کے لئے پسند دیدہ یہ کہ وہ میلہ کچیلہ ہو احرام ہے وہ نیا نویلہ نہ ہو بلکہ پرانا ہو میلہ ہو بال داری کے ہیں تو بکھرے ہو ہیں اس کنڈیشن میں بندہ حاضر ہو رہا ہے کہ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے وہ حالت ہوتی ہے جو رحمت کو ابارتی ہے تو اللہ پاک اس موقع پر رحمت خاص فرماتا ہے آلہ حضرت امام رسولت رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ عدب یہ ہے میدان عرفات کا ایک کہ اس میں یہ اعتقاد یہ نظریہ رکھے گا یہ سوچ رکھے گا کہ میرا اب کوئی گناہ باقی نہیں رہا اور آپ کے والد گرامی مولانا نقیری خان رحمت اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی گناہ باقی ہے یہ بندہ اس وقت ذہن میں رکھے گا لیکن اسی طرح جب مزدریفہ جائے گا تو مزدریفہ میں حقوق العباد معاف ہوں گے لیکن ان کی معافی کا معنی بھی پیش نظر ہونا ضروری ہے اور اس کی اہمیت کا بھی معلوم ہونا ضروری کہ کلبروز قیامت بالخصوص جو حقوق العباد ہیں اللہ پاک نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا بندوں کے آپس کے معاملات ہیں اللہ اس میں کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اپنے اور بندے کے درمیان کی معاملات ہیں اس پر اللہ پاک اس کی مرضی ہے وہ جو چاہ فرما گا لیکن جب بندوں کے معاملات بالخصوص ہوں گے تو اس میں اللہ پاک کچھ بھی نہیں چھوڑے گا پورا فیصلہ اس کے تاخیر کی نماز چھوڑی زکاة ادا نہیں کی اس سے پہلے رمضان کے روزے نہیں رکھے یا اور اس طرح کے معاملات ہیں یہ نہیں کہ یہ حقوق سرے سے معاف ہوگا یہ حقوق باقی ہیں ان کی تلافی کرنا یہ ضروری ہوگا جیسے نماز چھوٹی ہے روزے چھوٹے ہیں زکاة چھوٹی ہے تو یہ سارے کے سارے ادا کرنے ہوں گے اسی طرح مزدریفہ میں جو حقوق العباد معاف ہوتے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں حقوق العباد کے معافی کی اللہ پاک کے بارگاہ میں گزارش کی تھی تو وہ حقوق العباد تو اللہ پاک نے خوشخبری دے دی امت کیلئے کہ وہ معاف ہو گئے حقوق اللہ معاف ہو گئے لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ میدان عرفات میں اس وقت خوشخبری آپ کو نہیں دی گئی جب اب میدان مزدریفہ میں آئے تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خوشخبری دی گئی کہ اب جو یہاں حاضر ہو تو اللہ پاک حقوق العباد بھی معاف فرما دے گا اس کا معنی بھی وہی ہے کہ بندہ اس کی تاخیر اور اس کا جو گناہ ہوا ہے وہ معاف ہو گیا وہ کوئی عباد برعال باقی ہے یعنی جا کے کسی کا کرز دبایا ہے تو وہ واپسی کرنا ہوگا کسی کو مارا ہے کسی کو برا بھلا بولا ہے تنگ کیا ہے تو سب سے معافی مانگنا ہوگی ورنہ پھر یہ گناہ دوبارہ لوٹ تو مقصود اصلی اللہ پاک کو منانا ہے وہاں پر یعنی روزہ رکھنے سے منان کیا حاجی کو کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا حالانکہ روزہ پسندیدہ ہے اور عرفات کے دن کا روزہ جو رکھتا ہے حاجی کے علاوہ اس کے لئے فرما کہ ایک سال پچھلے کے گناہ معاف ہونے کی ہوتا ہے اور منانے کا انداز ہر ایک کمان الگ نرالہ ہوتا ہے اپنے اپنے انداز میں منا رہے ہوتے ہیں اور مزدریفہ کا اپنا ایک کیف ہوتا ہے اپنا ایک منظر ہوتا ہے صبح کا وقت ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اللہ پاک فیصلہ تو بندوں کے درمیان فرمائے گا جو حق ہوگا وہ دلائے گا لیکن وہ کریم دونوں کو راضی کروا دے گا پورا فیصلہ ہوا پورا بدلہ ہوا لیکن اللہ پاک دونوں کو راضی فرما کے جنت میں داخل فرما دے گا کاش کہ مزدریفہ کا ہمیں وہاں اور افسوس اور حسرت پیدا کرتی کہ کاش میں بھی وہاں ہوتا یہ حسرت آتی ہے کاش میں بھی عرفات کے میدان میں ہوتا کاش میں بھی مزدریفہ کے میدان یہ نہیں اس بات کیا حساس ہوتا ہے نا یہ بڑی بشارت ہے گناہوں کا معاف ہو جانا اور یا اللہ بس ہمیں واپس جا کر اگر مجھے واپس مل جاتی تو میں انشاءاللہ جو بچی کچی جو معاف ہوئے ہیں لیکن نماز ادا کرنی ہے روزے جو قضا تھی وہ ادا کرنی زکاة جو باقی ماندہ تھی وہ دینی ہے یہ سب دینا ہے لیکن گناہوں کا بخش دینا یہ بڑی سعادت بڑی نعمت ہے اور حقوق العباد کے تعلق سے ماشاءاللہ کہ جانے کے بعد جس کا پیسہ اس کو ادا کر دیں گے معافی کھلاسی کر لیں گے مگر وہاں پہنچ جانا یہ جو نہیں پہنچے اور جنہی اس بات کا احساس ہے کہ عرفات اور مظلیفہ کتنی عظیم مقامات ہیں اور ایک کے کنکری مارنے کا کتنا ثواب ہے اور تواف زیارہ کے کتنی برکتیں ہیں اور حلق کو تقصیر کی قصر کی جو حلق کی لے لیں حلق والے کو لے رسول پاک نے تین بار دعاوں سے نواز ہے کسی کتنی برکتیں بال بال کے بدلے نہ جانے کتنی کتنی نہیں اللہ اللہ اپنے رحمت اپنے کرم سے عطا فرما دے تو بس یہ سب حسرتیں بندہ یاد کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی صفحہ مروہ کے درمیان دوڑنے کی سعادت ملتی ابھی یقین مانے مزدلیفہ میں یہ پہنچیں گے ابھی تو پہنچی رہے ہوں گے اور مغرب اور عشاء انہوں نے عشاء کے وقت مدع کرنی ہے مزدلیفہ پہنچ کر وہ تھکے ہارے ہوں گے کوئی لیڑ جائے گا کوئی بیڑ جائے گا کوئی کانہ کھائے گا کوئی مغرب اور عشاء ادا کی جائے گی وضو وغیرہ کیا جائے گا پھر آرام کرنے والے آرام کرتے ہیں کہ جو خود دیل لیڑ جائے آج پھر جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے مزدلیفہ طلوع فجر کے بعد شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو وہاں دعا مانگنے کا لطف آتا ہے اللہ تو نے ہمیں اپنے کرم سے مزدلیفہ پہنچا دیا اب ہمارے عرفہ پھر مویسر ہو مجھے کاش وقوف عرفہ پھر مویسر ہو مجھے کاش وقوف مویسر عرفہ جلوہ میں مزدلیفہ اور سرمینہ کا دیکھوں جلوہ میں مزدلیفہ اور سرمینہ کا دیکھوں وہاں قربانی کا بھی اپنا ہے قربانی پھر قصر خلق کپڑے بدلنا پھر مکہ پاک کی طرف سفر تواف زیارہ پھر آنا پھر اگلی دن کی رحمی پھر اگلی دن کی رحمی اتنا پیارا لطف ہے یہ یہ ایام اللہ کرے کہ آتے سال ہم وہاں ہوں آتے سال اللہ کرے ہم وہاں ہوں اور وہاں کی برکتوں سے ہم مالا مال ہوتے رہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علامہ یہ سوال چلا یہ سر میرا سوال یہ ہے کہ دکان کے اوپر ایک ڈمی ٹیپ رکھی جاتی ہے عام پورا انسان کی شکل بنی ہوتی ہے وہ ڈمی رکھنا دکانوں پر جائز ہے یا نہیں ہے میرا خیال یہ جو ڈریس وغیرہ جو کپڑے بیچتے ہیں تو یہ بناتے سٹیچوز اس طرح بعضوں کو دیکھا کہ چہرہ نہیں بنا دے بگیر چہرے کے سٹیچو بنا دے بعض لوگ چہرے کے ساتھ چہرہ مٹاوا ہے تو تو زہرے کے تصویر کے احکام تو اس پہ نہیں آتے لیکن اصل میں اس میں اور خرابیاں بہت ساری ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات جسم کے وہ واضح کیے رہاتے ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا درست نہیں ہوتا تو اس لئے اس انداز میں بھی اگر بنایا ہے تو ٹھیک اس کی اجازت نہیں ہے اور اگر بلکل چہرہ بناوا نہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے صرف اس کے پر کپڑی لٹکائے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر بھی ایسا بنا سکتے ہیں لیکن عام طور پر ایسا ہوتا کم ہے اورتوں کے معاملے میں درستے زیادہ معاملے کو پریشان کرنے والے معاملے جی سوال ہمارے پاس سوشل میڈیا پر تاکہ معاشرے میں گالی گلوچ بہت عام ہیں لوگ بات بات پر گالی بگ دیتے ہیں اس بارے میں کچھ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ملے تفصیل کہ گالی گلوچ کے عادت چھوڑ جائے یہ بعض اوقات ماحول کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر کہ خرابی زبان خراب کر دیتی یہ مزاج خراب کر دیتی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گالی دینے کی اتنی عادت پڑ چکی ہوتی ہے کہ گالی نکلتی ہے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے مطلب کے گالیاں دی ہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا یعنی ان کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ گالی دے رہے ہیں تو کہ میں نے گالی کب دی ہے اس کو عمومن ہمارے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب ہو جاتا ہے گالی ان کا کہ گالی کے بغیر ان کا سینٹنس ہی پورا نہیں ہوتا اور عادی ہو جاتے گالیوں کے تو یہ زیادہ تر عادت بنتی ہے جب آپ کو ماحول ایسا ملتا ہے اگر ماحول سترہ ہے تو دیفنیلی ایک ماحول ایسا ہے جہاں پر تھوڑی تھوڑی دیکھ کے بعد لفظ مدینہ نکلتا ہے اللہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے گالی کے ساتھ انگلیش کے عجیب بے تکے لفاظ ہوتے ہیں جب کوئی واقعہ ہو جائے کوئی حادثہ ہو جائے کوئی چوٹ لگ جائے تو انگلیش میں سے بات بے تکے لفظیں میں دورانہ نہیں جاتا وہ بڑے بے تکے لفظیں اور ان کے معنی اچھے نہیں ہیں زبان سے ڈیریک وہی نکلتا ہے لیکن اگر ماحول اچھا ہونا تو خدا نہ کہاستا ہے جیسے کوئی ٹھوکڑ لگ جاتے ہیں یا اللہ یا اللہ 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 کا نام نکلے گا اس طرح کی کوئی مقدس آواز آپ کے موہ سے نکلے گی دیکھیں کہ ماحول نہیں ہوگا نا تو پھر کچھ ہی اور موہ سے نکلے گا یا بعض وقت گالی موہ سے نکلے گی یہ ہوتا ہے چوٹ رکھتی ہے تب ہی موہ سے گالی نکلتی ہے اچھا رشت میں پھرزیں گے گاڑی رشت میں پھرزیں گے تب ہی گاڑی میں بیٹھ کے گالیاں دے رہا ہوگا اس کی یہ اس کی یہ تو کوئی گاڑی کے سامنے آ جائے گا اور نکل جائے گا اس کو بھی گالیاں دے رہا ہوگا اس کی یہ اس کی یہ اس کی یہ تو یہ ہوتا ہے بدقسمتی کے ساتھ گالیاں دیتے ہیں اور اپنے نامہ عمال میں گناہ لکھواتے ہیں اور غیرینر کے جو لفظ آپ اپنے ماں باپ کو نہیں لکھواتے ہیں کسی معزز کو نہیں لکھواتے ہیں وہ لفظ آپ اللہ کے مبارک فرشتوں کو لکھواتے ہیں ایسا عمل کرنے پر گھور کریں اتنی گھندی آتا اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو ایسے لوگوں کو کوئی بھی اچھی گیدرنگ قبول نہیں کر دی یہ مجھے میرے ماضی کے سارے تجربات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ان کو بات بات پر گالی دینے کی بتمیزی کرنے کی بد اخلاقی کرنے کی ابے طبعے کرنے کی ان کو کوئی اچھی معزز اور رسپیکٹ فل فیملی بھی نہیں ملتی وہ بھی نہیں بلاتی ان کو دوست بھی نہیں ملتے ایسے منع کر دیتے ہیں کہ ایر اس کو نہیں بولا ہو یہ بتمیز آدمی گالیاں بہت دیتا ہے اچھے لوگوں میں آپ کو یہ لوگ اٹھتے بیٹھیں ان کو اپنا ہی ماہول ملا ہوا ہوگا یا اپنی مطلب اسی طرح کے عالی موالی لوگوں میں یہ بیٹھتے اٹھتے ہوں گے تو کیا فائدہ ایسا زندگی کہ آت کی عزت بھی نہ ہو اور کوئی عزت دار آدمی آپ کو اپنی کری بٹھانے کو بھی پسند نہ کرے اس میں اچھی صحبت اختیار کریں نیک صحبت اختیار کریں جو آپ کو اچھی الفاظ بولنے پر مجبور کر دے دیکھ یہ زبان جو ہے نا یہ عادی ہو جاتی ہے بولنے پر تو آپ جس ماحول میں ہوں گے زبان وہ الفاظ بولنا شروع کر دے گی اسی طرح کا زبان سے آپ کے ادائی کی شروع ہو جائے گی تو اللہ کرے کہ ہمیں اچھے عاشق رسول کی صحبت ملے اور اس گناہ سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرم فوش کلامی ویسے ہمیں مطلب کے دنیا اور آخرت میں زلد اور اسوائی میں مبتلا کر سکتی ہے اس میں ایک قدیس مبارکہ بڑی قابل غور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی چار نشانیاں بیان کی اور اس میں ایک نشان یہ بیان کی کہ وہ ایدہ خاصوما فجرا جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو اس وقت گالی دیتا ہے یعنی اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جھگڑے میں عام طرف بندے کو قابو نہیں رہتا غصے میں ہوتا ہے اور اس وقت جو اول فول اس کو موزے بھکنا ہوتا ہے وہ بھکتا ہے ایسے موقع پر گالی دینے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمائے کہ منافق کی نشانی ہے اب ہمارے یہاں تو جیسے آپ نے کہا ہیلپنگ ورم ہمارے یہاں تو جو تعلیم اسلام ہیں وہ تو یہ ہے کہ جب آپ ملاقات کریں تو السلام علیکم کہیں اس کا معنی یہ بندہ ہے کہ سامنے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عزت آپ کا مال اور جان اس سے محفوظ ہے اور یہاں اقتعداد ہے بڑی کہ جن کی ابتداء گالی کے ساتھ ہوتی ہے گفتگو کریں گے تو وہ کوئی اور بات نہیں کریں گے اور سنا وہ آگے دوسری گالی ہوگی ان کی جانور لے کے جارہا تھا قربانیں گئے یہ بھی اچھل کت کرتا اس کو بھی گالیاں دیتے ایسے عجیب عقل کے پیدر لوگ ہوتے ہیں جانور کو بھی گالی دیتے جانور کو کیا گالی سامجھ میں آئے گی خود اور ہی مرا نا مگر یہ میں آپ کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنی بربادی کی طرف بندیا چلا جاتے ہیں کہ اس کو احساس تک نہیں ہوتا کہ میرے موہ سے نکل کیا رہا ہے اتنا برباد ہو پھر گھر میں بھی اچھا بعض وقت تو ایسے ہوتے ہیں گھر میں تو تو بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں گالیاں دیتے ہیں جی ہاں گھر میں گالیاں دیتے ہیں مطلب ان کو نہیں رہا جاتا جیسے کہ بڑے اگر بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے تو ان کے موہ سے بھی گالیاں نکلتی ہیں اچھا وہ گالیاں ان کے بچے سن رہے ہوتے ہیں اچھا بعض وقت بدقسمتی کے ساتھ ایسے مرد ہوتے ہیں جن کی زبان پر گالیاں آتی ہیں وہ اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں الٹے سیدھے الفاظوں سے نواز تی رہتی ہیں اب اس سے جو اولاد پر جو تربیت پرتی ہے اللہ کی پناہ پھر اولاد کے موہ پر بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں یہی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو اچھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے امدہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کلام اپنی زبان سے مدا کریں جس کلام سے اللہ کی رضا ملے ورنہ انسان ایسا جملہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی ناراضکی کا سبب بن جاتا ہے کہ جس سے وہ جہنم کی گہرائے میں گرتا ہی چلا جاتا ہے گرتا چلا جاتا ہے اللہ پاک آپ کی میری حفاظت کرے زبان کی حفاظت کرے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے بلکہ حج کے لئے جب حج کی تیاری کرنیے تو وہاں تو پوش کلام سے بچنے کا تو حج میں خاص تاقید ہے حج مبرور کے لئے بھی یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی ایسی زبان سے بات ہی نہ نکالے اچھا ماحول عاشقا رسول کے دینی ماحول سے فبستان ہے انشاء میرا سوال یہ ہے کہ خصاب قربانی کے جانور میں زبا کرنے کے بعد جو حلق میں چھوڑی مارتے ہیں وہ کرنا کیسا ہے اس کو تو کئی دفعہ ملے سنت نے اپنے مدنی مذاکروں میں بھی اور اللہ سے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا کہ اس کی حاجت نہیں ہے بیجا زیاد ظلم ہے جانور پر اس کو تکلیف پہنچانا ہے بیجا تکلیف ہے کہ جب اس کی وہ رگیں کٹ گئیں جتنی رگیں کٹ نہیں تھیں تو اب اس کو تھنڈا ہونے دیں اب یہ مطلب کٹے ہوئے جانور پر اچھا میں یہ پورا سال یہ اس کی ان کی عادت ہوتی ہے پورا سال عادت ہوتی ہے اور اچھا پورا سال تو ان کو جانور کٹتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں ہے اور اس عید کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنی بندے ہوئے جانور پر طاقت کا مظاہرہ کرنے کا سرعام موقع ملتا ہے تو وہ اس میں زیادہ مطلب کہ وہ تھوڑا سا دکھانے کوشش کرتا ہے کہ وہ گراتا ہے گرانے کے بعد کٹتا ہے کٹنے کے بعد اندر چھوڑی ڈالتا ہے ابھی یوں گماتا ہے اور پھر اس کے بدن کے اوپر وہ چھوڑی صاف کرے گا اور یہ کرے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا پتہ نہیں عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں شریعت کی تعلیم کے مطابق ہی جانور زباہ کرنا چاہیے اور جب اس کی وہ رگے کٹ جائیں جتنا کٹنا شریعت میں حکم بیان کیا گیا کہ وہ جانور کٹ گیا تو اب ختم ہو گئے بعد اب چھوڑ دیں تھنڈا ہونے میں تھوڑا وقت لے تبھی جیسا جانور تھوڑا جانور مضبوط ہوتا ہے فربا ہوتا ہے تغڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا اور وقت لگتا ہے تھنڈا ہونے میں آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ ہلتا ہے پاؤں بھی ہلاتا ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد پھر اس کا جو ایک طریقہ کار اس کے مطابق کیا جائے اس کا امید سنت نے جو طریقہ بیان کیا ہے وہ طریقہ پیرستان بھائیو یہ ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دے جانور تو آپ کٹوا رہے ہیں اور جو جانور کٹ رہے ہیں اس کو پیسے بھی آپ دے رہے ہیں تو اس کی مرضی کیوں چلنے ہیں جب آپ کے سام میں آپ کے گوشت کا کیمہ بنائے گا تو آپ برداشت کرو گے وہ پائے کا کیمہ بنا دے گا آپ برداشت کرو گے اب نہیں برداشت کرو گے تو اب یہ کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چاکو لے کر چھوڑی لے کر وہ جانور کے گلے کے اندر اس کے سینے کے اندر گسرتا چلا جا رہا ہے اس سے کٹ لیا فوراں پہلے سے بات کے لئے بھائی اتنا کٹنا ہی جتنا ہے اس کے بعد آپ جنب چھوڑیاں نہیں چلا ہوگے آپ دے دیں واپس انشاءاللہ اس کا آپ کو سواب ملے گا آپ کر کے تو دیکھیں ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پروڑم نہیں ہوگا اللہ نے چاہتا ہوں اور ان کی بھی تربیت ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد قربانی کا اٹم ہے سب سے اہم کردار چھوڑی کا ہوتا ہے جس میں دھار نہیں ہوتی ہے اگر اس چھوڑی سے ہم جانور کو زیبا کیک کریں تو کیا جانور حرام ہو جاتا ہے تقلیف تو ہوتی ہے حرام تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اصل میں رگوں کا کٹنا ہے اگر رگیں کٹ گئیں تو تو ٹھیک ہے لیکن اگر کند چھوڑی ایسی ہے کہ اس کے رگڑنے سے رگیں نہیں کٹیں اور تقلیف کی شدت کی وجہ سے زور کی وجہ سے اگر جانور مرا تو پھر وہ حرام ہو جائے گا لیکن عام طور پر اتنی کند چھوڑی ہوتی نہیں لیکن بعض وطاوہ اس طرح کے موجود ہیں جس میں اس کو بیان کیا گیا کہ بعض وقت وہ کند چھوڑی اس طرح کی ہو کہ جو رگی کٹنے نہ پائیں اور اس سے پہلے جانور مر جائے تو پھر یہ حرام کر دے گا جانور کو لیکن عام طور پر اس طرح ہوتا نہیں ہے اگر چھوڑی ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر چار یا اکثر رگیں کٹ گئیں تو پھر اس صورت میں جانور زباہ ہو جائے گا جانور حلال ہو جائے گا میرا سوال یہ ہے قربانی کا جانور جوا کرتے وقت اگر ہم اللہ کا نام لینا بھول جائے اس کی قربانی ہے یا وہ مردار کلا جائے گا اگر بھول گئے تو بھول کی بنیاد پر تو جانور حلال ہوگا جس کو یاد تھا جان بوجھ کے اس نے اس وقت جانور پر اللہ کا نام نہیں دیا قربانی کے وقت جانور کو زباہ کرتے وقت تو اس صورت میں جانور حرام ہوتا ہے لیکن اگر جانور زباہ کیا اور اس وقت اس کو یاد ہی نہ رہا کہ مجھے اللہ کا نام لینا ہے تو اس صورت میں وہ حلال ہو جائے گا اسے حرام نہیں کہا جائے گا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تک جائیں گے اللہ لا الہ اللہ 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 باپا ملے پیسا کو دھنکی کل بھی اللہ باپا باپا یعنی کو بخش دے آمین اللہ باپا امیر سنر کو شفا عطا فرمائے یا اللہ زبازل میرے باپا کو سید اور تندرستی عطا فرمائے اللہ میرے باپا کو بخش دے اللہ باپا باپا کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ ادھار لے کے قرمانی کر سکتا ہے یعنی اگر اس کے پر واجب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں سونا ہے چاندی ہے بیچنے کا سامان ہے تو آپ تو اسے بیچنا پڑے گا آپ تو ظاہر اسے بیچ کے ہی کرنا پڑے گا کچھ بھی کر کے قرمانی بلکل اور اگر اس کے پر واجب نہیں ہوتی اور اس نے جانور قربانی کے نیت سے خرید لیا تو اب اس پر کرنا اسی جانور کا کرنا واجب ہو جائے گا کہ اسے ہی قربان وہ کرے گا کیونکہ وہ شریف فقیر تھا قربانی اس پر واجب نہیں تھی اب اس نے لے لی تو وہ قربانی کرنا اس کے پر واجب ہو گئی ہے میرا سوال ہے کہ میری بہت ہی قرمان جس کا اقیقہ میں نے ابھی نہیں کیا ہے یا میں قربانی کے دن اپنی قربانی میں اس کا اقیقہ کر سکتا ہوں جی ہاں بالکل قربانی کے جانور میں اقیقے کا حصہ بھی شامل ہو سکتا ہے کیونکہ اقیقے میں بھی وہی شرائط ہے جانور کے جو قربانی میں شرائط ہیں میں منڈی سے اپنی قربانی کی نیت سے ایک بڑا جانور خرید کر لیا تو کیا میں اس قربانی کے جانور میں کسی اور کو شریک کر سکتا ہوں یا نہیں اگر پہلے سے نیت کر کے آئے تھے کہ اس میں اوروں کو شریک کریں گے تو تو ٹھیک وڑنا پھر شریک کرنا درست نہیں ہے اپنی طور پہ آپ جیسے اس کے اندر غوث پاک کا رسول پاک کا حصہ شامل کرتے ہیں احصال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن دوسروں کو قربانی میں شامل کرنا اب یہ درست نہیں ہے کہ اسے شامل کیا جہاں پہلے سے نیت کیوئی تھی کہ اوروں کو اس میں شامل کریں گے تو ٹھیک ہے غنی شخص اگر قربانی کا جانور خرید کے لیا اور پہلے سے اگر اس کی نیت نہیں تھی تو بہتر طریقے کار یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے کو شریک کرنا ہے تو پہلے سے نیت کریں بعد میں شامل کرنا اچھا نہیں ہے لیکن کرے گا تو برحال ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی کاموں کے بحث سے جو ہے وہ نماز پڑھنا اگر یہ بھول گئے نہیں یہ اسے کیسے کام کے بندہ جو نے نماز پڑھنا بھول گیا اللہ خیر فرمائے البتہ یہ شرعی مسئلہ یہ ہے جسے بعض اوقات اس طرح کے دفاتر ہوتے ہیں آفیسز ہوتے ہیں جس میں سورج وغیرہ کا پتہ نہیں چلتا جسے دن میں جو پردے وغیرہ لگا دے اسی وغیرہ چل رہا ہے اب اس کے نماز آزان کے آواز بھی نہیں ہے اس نے گھڑی بھی نہیں دیکھی اور یہ کہ باہر کی فضا دیکھ کر اسے پتہ نہیں چلا اور نماز کا وقت نکل گیا اس کے لئے حکم یہی ہے کہ جیسے اس کی توجہ گئی جیسے اسے پتہ چلا تو اسی وقت جو نماز چھوٹی تھی اس کو وہ قضا کرے پھر یہ کہ جو نماز کا وقت تھا وہ وقتی نماز ادا کرے تو اس میں یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا قضا کے عذاب سے بچ جائے گا اب اگر وہ تاخیر کرے گا تو اب یہ گناہ گار ہوگا اسی طرح نماز کے لئے سویا سارے انتظامت کر کے سویا جسے رات سویا اب فجر میں آنکھ نہیں کھلی یہ آنکھ دیر سے کھلی مثال کے طور پر آج کل جیسے تلے صبح صادق کراچی میں ہے پانچ بچ کے اٹھالیس منٹ و چند سیکنڈ اب اگر اس کی آنکھ کھلی صبح سات بجے تو اب اس کے لئے حکم یہی کہ وہ سات بجے اٹھتے ہی جو وہ فجر کی نماز قضا کر لے اب اگر یہ لیٹ کرتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہوگا مگر یہ کب ہوگا جب وہ سارے انتظامت کر کے سوئے وقت پر سوئے اور جو اس کی پوری نیند ہو دی یہ نیند پوری ہو جائے اور جو اس کی عادت دے گا علارم پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ سارے انتظامت کر کے سویا تب ورنہ یہ ہے کہ اتنا قلیل وقت ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے اس سے پہلے لے گا سویا تو اس سے پہلے تو سونے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ گناہ گار ہوگا جانشینی امیرہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا قربانی کے جانور پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے ہاتھ پھیرنا تو ضروری نہیں ہے البتہ خرید تو قبضہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خریدے گا تاکہ اس کے ملکے اسے قبضے میں آجائے مال تو رسی پکڑ لے تبیو قبضے میں آگیا جو جانور کا حکم تو یہی ہے کہ نہ کہ وہ پورے جانور کو اٹھائے گا ایک اور عرض ہے حضور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا قریب ہوتا ہے ایسا کہنا کیسا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا قریب ہوتا ہے عام طور پر جملہ یوں نہیں بولا جاتا وہ یوں بولا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے یا بڑا ہے قریب کے الفاظ بولے نہیں جاتے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ بچانے والا ہے تو وہ مارنے والے سے بڑا ہے تو یوں اللہ پاک کی ذات واقعی اللہ اکبر اللہ پاک ہر چیز سے بڑھ کر ہے اور قریب ہونے سے مراد اس کا علم اس کی قدرت ہمارے قریب ہے تو جملہ عام طور پر یوں بولا جاتا ہے یعنی اس جملے میں تو کوئی حرش نہیں ہے بلکہ یہ تو حضر کے کبریائی بیان کر رہا ہے حق بیان کر رہا ہے اور اس کی یہی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ ذکر اللہ بھی ہو اس کو ثواب بھی ملے گا میرا ایک سوال تھا کہ کون کون سے چاند دیکھنا مہینے کے ضروری ہیں شابان کا چاند دیکھنا تاکہ اس کے ذریعے جنہوں رمضان کے چاند کی پہچان ہو سکتا تو شابان رمضان اور شوال المکرم کا چاند دیکھنا کہ تاکہ اس کے ذریعے رمضان کے روزے موقف کے جا سکیں کہ تیسوے یا انتیس پھر یہ کہ ذیقادہ کا چاند تاکہ وہ قربانی اور حیچ کے حوالے سے اور یہ کہ ذو الحجہ کا چاند یہ پانچ مہینوں کے چاند دیکھنا یہ واجبی کفایہ ہے یعنی یہ ہے کہ اگر چند نئے بھی اگر دیکھ لیا ایک نئے بھی اگر دیکھ لیا تب بھی جو ہے وہ سب پر سے یہ واجبی ساکت ہو گیا لہذا ان مہینوں کے چاند اگر کوئی اس نیت سے دیکھتا ہے کہ مجھے یہ واجبی کفایہ کا ثواب ملے تو وہ بھی اس واجبی کا ثواب پائے گا لہذا ہمیں کہیں بھی موقع ملے کبھی موقع ملے تو ہمیں یہ اس نیت سے چاند تلاش نہ چاہیے یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ تلاش نہیں کہ غروب آفتاب کے وقت یعنی چاند کو ڈھوننا ہے کہ آیا کہ آسمان پر چاند ہے یا نہیں تو چاند تلاشنے کے بارے میں یہ واجبی کفایہ ہے سوشل میڈیا پر ایک سوال ہے کہ کیا لیفٹ ہینڈ سے قربانی کر سکتے ہیں ہاں بالکل قربانی تو ہو جائے گی اگر کوئی ایسا شخصے کے باز ہوتے ہیں ایسا افراد کے جن کا جنہوں وہ وہ الٹا ہاتھ زیادہ کام کرتا ہے جو قربانی ہو جائے گی ہاں لیفٹ ہی جس میں وہ کہا جاتا ہے اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کی کونسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے بائیس اجزاء ہیں جنہیں بعض حرام ہیں بعض مکروح ہیں اور بعض ناپسندیدہ ہیں وہ امریل سنت کا رسالہ ابلہ گڑے شوار میں بھی ہیں اور آدھا و تعام جو فیضان سنت کے بابے اس میں بھی ہیں آہو چلو دیکھیں ہے کیا سپرائز اپنے لیے رکھا چاہا بات ہے بچھو اتنے ادارت کے بیٹھے ہوئے ہو ابھی ہم بکرہ کبھی لائیں گے بکرہ لینے میں بھی جاؤں گا پسلی بارہ ہم مجھو لے کر نہیں گئتے ہاں ہاں کیوں نہیں ہم بھی انشاءاللہ بکرہ لے کر آئیں گے الحمدللہ بکرہ عید کی رون کے پھر آپ دونوں بھائی مل کے اسے کھلانا پلانا اور گھمانا ہے ابو جی بلکل ایک منٹ رکھیں آہو چلو دیکھیں ہے کیا سپرائز اپنے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں شاہد بھائی میں صلیب بات کر رہا ہوں شاہد بھائی قربانی کے لیے بکرہ چاہیے یہی کوئی بیت پتی ستار تک کا کیا بطلب نہیں ملے گا بھائی ڈھونڈو کے تو ملے گا نا پھر بھی تم بھی کوشش کرو میں بھی کوشش کرتا ہوں لگتا ہے مجھے خود ہی منڈی جانا پڑے گا چلو بچوں منڈی چلتے ہیں ہاں سچی چلے 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 وہی منڈی چلے ماشاءاللہ ناتر بھائی آپ تو کمال کے بکرے لے آئیں بس الحمدللہ سلیم بھائی اللہ پاکہ کرم ہو گیا جو ایسے اچھے بکرے مل گیا منہ تو ہمیں خالی ہاتی آنا تھا خالی ہات کیا مطلب سلیم صاحب آپ بکرہ منڈی کا چکر تو لگائی ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جانور کتنا مہنگا ہے آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں ناتر بھائی مہنگائی کا دور ہے ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے ویسے آپ نے بکرے کتنے کے لیے میں نے یہ چار بکرے دو لاکھ روپے کے لیے ہیں ارہی واقعی یہ تو بہت ایکسپنسیب بکرے ہیں مگر بات ساری نیت کی ہے اللہ پاک بندے کی نیت جانتا ہے اور پھر اچھی نیت ہو تو وہ مدد بھی فرماتا ہے چلیں آپ ان کی خدمت کیجئے ان جانوروں کی خدمت میں بھی بڑا عجر ہے چلے بچے آجائے چلے ان کو بھی آپ آرام کرنے دیں جناب آپ پیسے بہت بتا رہے ہیں آئے آپ کی سٹور کی بات کر رہے ہو دیس پچیز ہزار کے بکرے پہلے ملتے تھے اب نہیں ملتے ابو اب اتنے پیسے میں بکرہ کہاں آتا ہے بیٹا جتنی رینجے ہمیں اسی حساب سے بکرہ دیکھنا پڑے گا اللہ بڑا کریم ہے اس کا کرم ہو گیا تو ہمیں اپنی رینج میں اچھا بکرہ ملی جائے گا ٹھیک ہے بھئی اب آگے اپنے بکرہیں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ 20-25 ہزار کا بکرہ ایسے ملے گی آؤ چلو دیکھے ہے کیا سپرائز اپنے لیے رکھا آؤ چلو دیکھے ہے کیا سپرائز اپنے لیے رکھا عید کی ہے یہ خوشیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شاہد بھئی کیا اچھا چلیں میں پھر ابھی آتا ہوں چلیں بچو ابھی گھر چلنا ہے سپرائز اپنے لیے رکھا آؤ چلو ماشاءاللہ شاہد بھئی کہ یہی بکرہ ہے یہ سلیم بھئی یہی بکرہ ہے یہ تو آپ کا نصیب تھا آپ کے رینج کے مطابق آپ کو اتنا اچھا بکرہ مل گیا ابو کیا یہ ہمارا بکرہ ہے ہاں بیٹا یہ ہمارا بکرہ ہے آپ پہلے اللہ پاک کا شکر دکھ کریں اور پھر شاہد انکل کو جداک اللہ کہیں کہ وہ ہمارے لیے اتنا اچھا بکرہ لے گیا ہے الحمدللہ اور جداک اللہ شاہد انکل کہ آپ ہمارا بکرہ لے گیا ہے اب تو میں سے خوب کھلاوں گا پھلاوں گا اور گھماوں گا بھی کیوں نہیں بچوں گھمانا گھمانا اور خوب گھمانا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ اللہ پاک بڑا کریم ہے اس کا کرم ہوگا تو ہمیں بکرہ مل ہی جائے گا ہمیں بس نیت اچھی رکھنا چاہیے اور اللہ پاک پر یقین رکھنا چاہیے کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو جانور نہیں ملے گا ایسے افراد کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے پیارے بچوں اس فرضی خاکے میں فرضی کرداروں کے ذریعے ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی کوشش کی گئی ہے تمام کرداروں کا اصلی ہونا ضروری نہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اب دیکھیں کہ ہمیں جانو وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں اس میں ہمارے شاہد بیتے ہیں نا ایک تو ہمارے شاہد بیتے ہیں رکھنا شروع ہیں بلکہ دو رکھنا شروع ہیں اس میں جانو کہ شاہد بیتے ہیں وہ آخر ایکار جائے وہ پچیس ہزار بیتے ہیں نا بکرہ ڈھونڈ کے لے ہی ہے تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور تلاشنا چاہیے اور اب چونکہ بندہ کوشش کرتا ہے تلاشتا ہے جو بندے کاروبار کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں مایوس نہیں ہوتے رکش نہ کچھ ہونا مال ان کو جس قیمت میں اٹھانا ہوتا ہے وہ اٹھائی لیتے ہیں کیوں نکلانا شروع ہے ایسا ہی ہے نا آپ جو اپنا مال اٹھاتے تھے جب آپ کو مال اٹھانا ہوتا تھا گارمنٹس والا تو آپ اپنی قیمت اٹھاتے تھے یا مایوس ہو جاتے تھے کیا کرتے تھے اصل میں ہے یہی جو ابھی آپ نے جو یہ دیکھا ہے ہم نے اس کا ہوتا یہی ہے کہ آپ اپنی نیتوں کے ساتھ اپنی رینج کے ساتھ تھوڑا سا دور بھاگ کرنی پڑتی ہے اور یہ بات انہوں نے جو ابھی بیان کی ہے تھوڑی سے محنت کیونکہ جب رینج نہ ہونا تو بحنت بڑھا دینی پڑتی ہے آپ کوشش زیادہ کریں گے ڈھونڈیں گے تو جس طرح آپ کو خریدنے کی بیچے نہیں ہے جس طرح کئیوں کو آپ کو خریدنے کی بیچے نہیں جس طرح کئیوں کو بیچنے کی بیچے نہیں ہوتی ہے تو تھوڑی سی اس کو ڈریلنگ کہتے ہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے مطلب کا آپ کے داموں میں چیز مل جاتی ہے مانتے ہیں مہنگائی ہے لیکن ڈھونڈنے والوں کو اپنی رینج میں جانور پھر بھی مل ہی جاتا ہے اور ایسے کئی آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے رینج میں لے لیتے ہیں لہٰذا میں تو پہلی بھی مشورہ دے چکا ہوں کہ یا تو کوشش کریں کہ آپ کو آپ کی رینج میں جانور مل جائے اور اگر بل فرس کہ آپ کو قربانی واجب ہے اور جانور آپ کو آپ کی رینج میں نہیں ملتا تو مہربانی کر کے دعوت اسلامی کی یہ جو حصے ہیں ان میں حصہ ملا کر بھی کم از کم اپنی قربانی جو آپ پر واجب ہے اس واجب کو کم از کم ضرور ادا کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ جانور گھر میں تو نہیں آیا لیکن آپ کا واجب بھی رہ جائے یہ ضرور کیجئے گا مگر میں اس میں ایک اور بات یہ عرض کروں گا شہداد و حضور کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں بچے انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں جانور ہوتا ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے امیر سنت کا ایک انداز ہم نے دیکھا ہے امیر سنت کو اگر کوئی ایسے جانور توفے میں آتے ہیں تو آپ ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں یعنی ایک تو ہوتا ہے کٹائے کر کر آپ گوشت بھیجتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں ان کے گھر پر جانور بھیجتے تھے جانور گھر پر جانے سے فائدہ ہوتا ہے گھر میں ایک عید کا ماحول بن جاتا ہے بچے خوش ہو جاتے ہیں گھر والے خوش ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ سواب بڑھ جاتا ہے اللہ نے کئیوں کو نوازہ ہوتا ہے اگر وہ ایک ایک بکرہ لے کر اگر اپنے گھروں پر پندرہ بیس پچیس بکڑے باندھنے والوں بھی میں نے دیکھیں تو اگر وہ اس طرح کوئی کچھ نہ کچھ بکڑے اپنے آس پڑوس پر دے دیں گے گریب ہو کہیں ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ان کو بھی عید کا لفت دوبالہ ہو جائے گا بالکل جانور بھی دیجئے اور ساتھ میں چارے کا خرچہ بھی دیجئے اور کٹائی کا خرچہ بھی دیجئے کامیرے سنت کے یہی طریقہ ہے انسان فوت ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں فوت ہو گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا یہ سوال کرنا تھا کہ فوت ہونے کا مطلب کیا ہے اور انتقال ہونے کا مطلب کیا ہے اور اصل لفظ کیا ہے دیکھیں انتقال کا مطلب یہ کہ منتقل ہو گیا کہ اب یہ جہاں سے جہاں دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا فوت کا مطلب کیا ہے فاتح یفوتو فوت کا مطلب بھی فوت کا مطلب بھی فوت ہونا ہوتا ہے یعنی کس چیز کا ختم ہو جانا تو استعمال کے طریقے ہوتے ہیں انتقال ہو گیا فوت ہو گیا وصال ہو گیا پردہ فرمالیا تو بر گیا ہلاک ہو گیا اب جیسا بندہ اب جیسے ڈاکو ہلاک ہو گیا کوئی ظالم و جابر تھا تو ہلاک ہو گیا اور کوئی نورمال دو کے تھے فوت ہو گیا پھر کوئی اس سے تھوڑا اپگریٹ ہوتا ہے تو وہ انتقال کر گیا پھر یہ کہ وہ وصال کر گئے تو مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف جملے استعمال کیے جاتے ہیں جو راہی خدا میں مارا شہید ہو گیا کتنے پورا سال کے روزے رکھنا کیسا اور کون سے دن ہے جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا اگر کوئی پورا سال روزہ رکھتا ہے سائم الدہرے سے کہا جاتا ہے سائم الدہر تو بلکل ثواب کا کام ہے کہ نفل روزے وہ رکھ رہا ہے البتہ اس میں بھی یہ ہے کہ پانچ روزے ایسے ہیں جس کی شریعت میں اجازت نہیں ایک تو یہ ہے کہ یقم شوال المکرم کا روزہ جس سے رمضان عید بھی کہہ جاتا ہے میٹھ عید بھی کہہ جاتا ہے اور چار جو ہے وہ ذو الحجہ کے روزے ہیں بقر عید والے دس گیارہ بارہ تیرہ اور اس میں سے اگر کوئی حج کے لے گیا تو حاجی کے لئے نوذ الحجہ کا روزہ وہ مکروح ہے مکروح تنظیح ہے کہ نہ رکھنا بہتر ہے جانشین امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کر کے اس نیت سے چہرے پر کریم لگانا کہ خوشبو آئے گی ثواب ملے گا یہ عمل کرنا کیسا ہے خوشبو کے نیت سے اگر وہ پاک کریم مگر لگا تھے اس میں کوئی حرج نہیں البتہ یہ دیکھ لیا جائے کہ چونکہ کریم پیشانی پر بھی لگے گی اب یہ مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لئے تو فرش اس سے آلودہ نہ ہو کہ چونکہ پھر ہی ہوگا یہ کہ لوگوں کے پاؤں لگیں گے اور مسجد جائے ہوو آلودہ ہو سکتی ہے پھر چونکہ جب خوشبو اڑ جائے گے تو پھر یہ خالی چکنہ ہٹ ہوگی اور اس میں میل کچل وغیرہ جمع ہوگا تو امیر سنت کو یہ بھی دیکھا ہے کہ جب امیر سنت نورملی نماز آدھا فرماتے ہیں دب تو چونکہ کرسی پر پڑھتے ہیں تو اس وقت جیسے تیل اگر لگ جاتا تھا فرش پر تو ایسے امیر سنت باقیدہ ٹیشو وغیرہ سے یا کپڑے سے صاف کرتے تھے خیال کرتے تھے کہ خیال لگتے تھے کہ تیل مسجد کے فرش پر نہ لگے ساک اللہ ایک اور عرض ہے حضور کیا حج کے دن کوئی ایسا خاص وقت ہے ایسا کوئی خاص ٹائم ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت کا ذکر ہو اگر ہے تو رشاد فرما دیجئے عرفات کا جو دن ہوتا ہے حج کا دن وہ پورا دن ہی قبولیت کا ہوتا ہے یعنی اس وقت میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے اور اس وقت میں سب سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے تو جمعہ کا دن کا تو ہے کہ اس میں گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے لیکن عرفات کے دن کی کوئی خاص گھڑی مذکور نہیں ہے البتہ یہ کہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اسی دن اللہ پاک کو منایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں اور دوسرا یہ کہ اس میں اللہ پاک مغفرت فرماتا ہے دعائیں قبول فرماتا ہے پاکستانی وغیرہ کے لوگ یہ یوگرن نوز علیچہ کل ہر ایک کا اپنے علاقے کا اعتبار ہوتا ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ایسے میں اس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے ایک سوال ہے کہ حج پر تو یوں دور درہ سے لوگ آتے ہیں اور یہ مسافر ہی ہوتے ہیں تو پھر ان پر قربانی واجب کیوں ہیں حج کا شکرانہ متمتے اور کیا کہتے ہیں قارن پر جو ہوئے قربانی واجب جو مفرد ہے کہ جو ہلی کرنے والا ہے مکہ مکرمہ کرنے والا ہے یا یہ کہ جدہ کرنے والا ہے ہلی میں مفرد یعنی جو اکیلا صرف صرف حج کرنے والا ہے اس کے ساتھ اس نے عمرہ نہیں کیا دوسرا اس میں یہ ہے کہ اصل میں یہ تو قربانی حج کی قربانی ہوتی ہے جو دمیں شکرانہ کہلاتی ہے شکریہ کے شکر کے طور پیدا کے جاتی ہے باقی جو سالانہ قربانی ہوتی ہے بقرعید کی وہ مسافر پر واجب نہیں ہے لیکن ہر حاجی کا وہاں پر مسافر ہونا یہ ضروری نہیں ہے اکتعداد ہوتی ہے کہ جو وہاں پہنچ کر مقیم ہو جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی مینہ جانے سے پندرہ دن پہلے تک مکہ مکرمہ میں مقیم ہوا وہیں ٹھرا اور اب اس نے مینہ جانا ہے عرفات جانا ہے مزدریفہ جانا ہے تو وہاں جا کے وہ مقیم ہی رہے گا مسافر نہیں ہوگا اب ان ایام میں اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ سالانہ قربانی بھی اس پر واجب ہو تو پھر قربانی سالانہ کرنا ہوگی چاہے اب وہ وہاں پر کروائے یا پاکستان میں یا جہاں رہنے والا ہے تو دونوں جگہ جب عید کا وقت ہو تو اس میں وہ قربانی کروا سکتا ہے اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس کی طرف بہت سو کی توجہ نہیں جاتی کہ بارہ تاریخ کو مثال کے طور پر دن میں کنکریاں مار کر وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا عزیزیا ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بسا اوقات ان کا پیکج وہ ہوتا ہے کہ پندرہ پندرہ بیس بیس دن انہوں نے وہیں رہنا ہوتا ہے اب بارہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مقیم ہو چکے ہوتے ہیں مسافر نہیں رہتے اور ان کے پاس اتنا مال بھی ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے تو ایسوں کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی کہ پھر اپنے ملک میں یا وہیں پر اگر استطاعت ہے تو کسی کو وکیل بنا دیں تاکہ ان کی طرف سے ان کی واجب قربانی بھی ادا کی جا سکے یعنی وہ ہج کی قربانی بھی کریں گے اور یہ قربانی بھی کریں گے جو مقیم ہوا اور اس کے پاس استطاعت ہوئی آپ سے یہ سوال ہے بکرے کا ایک مدتی سے کان قربانی ہو سکتی ہے اصل میں بکرے کے کان کئی طرح کی ہوتے ہیں میرے پاس ایک ویڈیو ہے اس میں کوئی ایک فٹ کا کان ہوگا بکرے کا تو اصل میں بکرے کے یا جانور کے عوض کا اعتبار ہے کہ جانور کا جو عوض وہ کتنا بڑا ہے اس کی اتہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے کان پھر قربانی نہیں ہوگی آپ کی مٹھی میں وہ آئے یا نہ آئے بکرے کے کان کی تہائی کا اعتبار ہے انتہائی سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی اتہائی یہ کہ اس کان کے ہم تین اسے کریں گے اگر تین انچ کا اگر کان ہے اب یہ ہے کہ وہ سوائنچ کا کٹا ہوا ہے تو اب جب وہ قربانی نہیں ہوگی کون انچ کٹا ہوا ہے تو ہو جائے گی مفتی علی ازگر صاحب سے عرض ہے کہ ماشاءاللہ لوگ عرفات سے مزالفہ کی طرف اب رمادہ ماں ہوں گے کئی پہنچ چکے ہوں گے آپ کا مجھے جو گمان ہے یہ ہے کہ آپ سے کئی حجہ جرابتے میں ہوں گے مکہ مکارمہ میں منا میں عرفات میں مزالفہ کی طرف جاتے ہوئے تو جنرلی طور پر آپ کس طرح کی اس بات میں کمزوری دیکھتے ہیں کہ جو حاجیوں کو زیادہ زیادہ مسائل کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلطیاں کر جاتے ہیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اصل میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو علماء سے رابطے میں رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بنیادی باتیں انہیں پتہ ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلکل ہی انجان ہوتے ہیں ابھی مجھے کل شام کو فون آیا کسی کا کہ منا پہنچ چکا ہوں احرام کی نیت نہیں کیے میں نے کیوں نیت نہیں کیا آپ نے یعنی ٹھیک ہے آپ کا احرام تو ہو جائے گا کہ آپ حرم میں ہیں منا بھی حرم میں ہیں حرم سے ہونا ضروری ہے لیکن وہ جو نیکیاں تھیں مکہ مکرمہ سے چل کر جانے کی منا تک لاکھوں کروڑوں نیکیاں جو ہیں آپ کی مس ہو گئی ہیں تو یوں بڑی بڑی گلتیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں آج بھی مجھے وہاں کی مغرب ہو چکی تھی پھر ایک میسیج آیا کہ ایک شخص ہے جو احرام کی نیت عرفات سے ہی کرنا چاہتا ہے تو میں نے ارز کیا کہ اگر حج فرض ہے تو تو ٹھیک ہے سوئے میں آتا ہے کہ یہ وہاں سے نیت کر لے اور جو بھی اس پر تلافی ہے اور خلاف ورزی ہے جو بھی پائے گئی خلاف ورزی اس کا ازالہ کرے گا لیکن اگر نفلی وہ حج کرنا چاہ رہا ہے تو پھر تو اس کو اجازت نہیں دیا سکتی کہ وہ مکات کے باہر سے آیا ہوگا کہاں سے آیا ہوگا کمس کا مکہ سے تو آیا ہوگا اور وہ پھر عرفات تو حرم سے باہر ہے ایسے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں اب ایک صاحب کو چلتے ہو وہ کسے نے ابھی حلق نہیں کروایا تھا انہوں نے اور چلتے چلتے جو ہے وہ واپس آ رہے تھے خشبو لگا دی اور انہوں نے بھی بڑی مزے سے لگا لی پھر یاد آیا ہے میرے تو ابھی احرام ہی نہیں کھلا تو یوں ان گلتیوں کو متعلق سوچا بھی نہیں ہوگا اپنے جو وہاں درپیش ہو جاتی ہیں معلومات اگر ہوں متعلق کتب کا ہو رفیق الحرمین اتنی حسین کتاب ہے اس کو پڑھنے سے موتد بھیہ جو مسائل ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں طریقہ بھی ہے کفارے بھی ہیں دیگر چیزے بھی ہیں لیکن لوگ جانے سے پہلے تک ساری تیاری کرتے ہیں سفر کی زادے راہ کی وہاں اتر کر جب تواف کرنے جاتے ہیں تو پڑا چلتا ہے کہ یہ تواف اب کیا کریں یہ گلتی ہو گئی اور یہ مسئلہ درپیش ہو گیا تو یوں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو اصل دار و مدار ہے معلومات کا علماء سے رابطے میں رہنا سیکھنا علم حاصل کرنا یہ فرائز کی ادائیگی کے لیے بہت ضروری ہے اس میں مفتی صاحب یہ بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے کہ لوگ سفر سے پہلے یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم مطلب کے صل اللہ علیہ محمد وہاں ہوتل کیسا ہوگا اچھا پیکیچ کیا ہوگا کہاں رکیں گے کیا کھائیں گے کیا پییں گے بہت ساری چیزوں کی وہ یہاں سے تریاری کر کے جاتے ہیں پیکیچ جس کو عموما نام دیا ہے لیکن ساتھ کون ہوگا حج کس کے ساتھ ہوگا حج کون کرائے گا حج کے مسائل کس سے سکھیں گے عبادت کا جدول کیا ہوگا مینہ میں جو پانچھوں مینہ میں جو ہمیں پانچھوں نمازیں پڑھنی ہیں اس کے تعلق سے عرفات میں جو قیام ہوگا اتنا مقدس اس میں ہمارے ساتھ کون ہوگا مینہ مزدلفہ میں کیا ہوگا رمی جمعات کے طور پر شاید آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ عمومی طور پر لوگ اس طرح کے تیاریاں نہیں کر پاتے ان کو اپنے پیکیجز کا اپنی ہوتل کا اپنے کھانے پینے کا اپنے ٹرانسپورٹیشن کا اور اس طرح کے چیزوں کا احساس ہوتا ہے اگرچہ یہ بھی ضروری ہے ظاہر ہے کہ ان کے بغیر بھی کیسے آگے سفر ہوگا لیکن شاید عبادات اور جو مناسق ہیں ان کو درست ادا کرنے کے تعلق سے آپ کو شاید تجربہ ہوگا کہ اس طرف کئیوں کی توجہ نہیں ہوتی ہم سے تو خیر زیادہ تھا مذہبی لوگ رابطے میں رہتے ہیں تو تو ان کو کئی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہوں گی لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جنرلی جو لوگ پہنچتے ہیں یعنی کہ جن کو آپ ترقیب دلاتے ہیں یار آپ پر حج فرض ہوگا جا کر حج کرتا لو لیکن وہ اس طرح کی بنیادی معلومات حاصل کرنے میں شاید ناکام ہوتے ہیں کیا رکھتا آپ کو سب اس وقت گاڑیاں جو ہیں وہ ربان دماؤں گی مزدلفہ کے لیے اور لاکھوں لاکھ حاجیوں کا سفر ہے عرفات سے مزدلفہ تک ویسے تو پندر منٹ کا سفر ہے لیکن یہ سفر بعض وقات کئی گھنٹوں پر بھی مشتمل ہو جاتا ہے رشت کی وجہ سے تو مزدلفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوف کا جو واجب وقت ہے یعنی مزدلفہ میں تین کام کرنے ہیں ایک تو وہاں عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے آج کی رات یہ واجب ہے مغرب اور عشاء کو ملانا واجب ہے مغرب کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں پہنچ کر پڑھنا ہے ایک تو یہ کام ہے دوسرا یہ کام ہے کہ مزدلفہ کے میدان میں رات کو زالنا سنتِ موقعہ ہے تیسرا جو کام ہے فجر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا تو مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہوگا یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سروج تلو ہونے تک ایک لمحے کے لئے بھی کوئی مزدلفہ میں پایا گیا تو وہ اس کا وجوب ادا ہو جائے گا لیکن ہزاروں لوگ اور اگر اس کو لاکھوں کا آ جائے تو بیجا نہیں ہوگا رات کو ہی مزدلفہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں مطلب مزدلفہ میں آکر ٹھہریں گے تھوڑے بہتے ٹھہرے اور منہ کی طرح روانہ ہو جائیں گے کافلے کے کافلے حد نظر تک لوگ جا رہے ہوتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے کوتاہی کا معاملہ ہے جو اصل وقت ہے فضیلت کا وقت ہے دعا کے قبولیت کا وقت ہے جس میں یہ بشارت سنائی گئی کہ اللہ رب العزت صاحب حق کے دل میں رحم داخل فرمائے گا کہ وہ حق بھی اپنا معاف کرے یہ خوش قبری اسے دی گئی جو مزدلفہ میں یہ جو وقوف کا وقت ہے یہ اس کے لیے ہے لیکن یہ واجی بھی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں جیسا لوگ کر رہے ہیں بسام کر رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مزدلفہ میں تو گاڑیاں چھوڑ کر چلے جاتی ہیں اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کریں کیسے کریں رمی کس وقت کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی تو یوں معلومات نہ ہونی کی وجہ سے لوگ بڑی بڑی گلتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ان گلتیوں کے وجہ سے جیسا کہ آپ نے اشارت فرمایا کہ پیکج بغیرہ کی طرف تو دھیان ہوتا ہے شریعتیاتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا مینہ جو ہے کافی بڑی وادی ہے لیکن لوگ کم پڑتے ہیں تو کچھ خیمیں مزدلفہ میں بھی لگا دیے جاتے ہیں اب جب خیمہ لات ہوتا ہے وہ پہنچتے ہیں نو تاریخ کو آٹھ تاریخ کو مینہ میں تو پھر وہاں سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا خیمہ تو مزدلفہ میں لگا ہوا ہے ہم کیا کریں ہم کہتے بھی کوئی حل نہیں ہے اس کا آپ کسی اور کی خیمہ میں تھوڑی گھس سکتے ہیں وانگارڈ کھڑا ہوتا ہے آپ کو نمبر دیکھتا ہے جب آپ خیمے میں جائیں گے اگر آپ اس خیمے سے تعلق رکھتے ہیں تو اب جو صورتحال ہے اس کو آپ کو ایسی فیس کرنا ہے سننے تو موقع آپ کی طرح کوئی ہے لیکن پیکج لیتے وقت آپ کو معلوم کرنا چاہئے تھا کاروان والے سے کہ بھئی خیمہ جو ہے وہ کہاں دو گیا آپ مجھے مینہ میں دو گئے یا مینہ سے باہر دو گئے اور بڑا آسان تھا آپ بارگننگ کر سکتے تھے ایک کاروان والے کے پاس اس طرح کا پیکج نہ ہو تو دوسرے کے پاس بندہ چلا جائے اس کے پاس اس طرح کا ہوتا ہے عام طور پر پچاس ہزار سے ایک لاکھ کا ڈیفرنس آ جاتا ہے اگر خیمہ مینہ سے باہر ہے تو اتنے پیسے کم ہو جاتے ہیں تو کاروان والے بہت سارے اس طرح کا پیکج بناتے ہیں کہ خیمہ بار لیتے ہیں وہ لیکن جو پرائیوٹ اسکیم سے جاتے ہیں ان کے پاس چوائیس ہوتی ہے ان کو پہلے سے معلوم ہو سکتا ہے سرکاری اسکیم سے جانے والوں کو پتا نہیں ہوتا کس کو کہاں خیمہ ملے گا کوئی پتا نہیں ہوتا تو خیر وہ تو مجبور بھی کہلائیں گے انہیں پتا ہی نہیں تھا نہ ان کے اختیار میں تھا لیکن جہاں بہت سارے چیزیں ہیں آپ کو پتا ہو سکتا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جا کے وہاں بیمار بھی ہو جاتا ہے کئی طرح کی پرابلموں سے جاتی ہیں بعض لوگ تو توافع زیارت چھڑ کر آ جاتے ہیں بعض لوگ کئی واجبات چھڑ کر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہے فرائض کی ادائیگی اس کے بعد ہے واجبات کی ادائیگی اور اس کے بعد ہے سنت موقعہ کی ادائیگی کہ تین محلوں میں حج کے مسائل پھیلے ہوئے ہیں تو معلومات اگر ہوں گی اور خیر الجلیسیل کتاب اگر آپ کے کافلے میں کوئی احساس ساتھی نہیں ہے تو آپ کے رہنمائی کرے تو کتاب بھی ایک بہتر ساتھی ہوتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ چونکہ نئی نئی استعلاحات ہیں نئے نئے الفاظ ہیں پتہ کیسے چلے ایک دم جب آپ پڑھیں گے وہاں جا کر تو کیسے پر چلے گا ٹریننگ لینے ہوتی ہے سیشنز اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں یہ ٹریننگ سیشنز دعوت اسلامی کی مجلس حاج عمرہ الحمدللہ بہت ایکٹیو ہوئے اور یہ شروع کر دیتی ہے اور بالکل مہینوں پر محیط ہوتی ہے اس کی ٹریننگ تو غفلت تو ہماری ہوئی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹریننگ لی نہیں اگر ٹریننگ لے کر جاتے تربیت لے کر جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل آپ کو درپیش ہی نہیں آتے حل ہو جاتے بعض لوگ توافع زیارہ کے بعد فوری نکلنگی کرتے ہیں رمی چھوڑ دیتے ہیں جی بالکل ایسا بھی ہوتا ہے خاص طرح جو مقامی لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم واپر جاتے ہیں ہم ہوتل کا خرچہ کیسے پرداشت کریں حالانکہ خیمہ ہوتا ہے خیمے میں اگر آپ نے پیکج لیا ہوا ہے تصریح والے کو تو پیکج ملتا ہے تو بارہ تاریخ تک تو خیمے والے نہیں نکالتے آپ کو رمی واجب ہے چونکہ صورت ایسے بھی ہے کہ چوتھر دن کی رمی واجب ہو جاتی ہے تو کم از کم جو تین دن ہیں ان کی رمی تو کی جائے گی قربانی کے جانور کی خال کے خرید و فروض کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے جو جانور مر جاتے ہیں کیا ہم اس کی خال کو استعمال میں لے سکتے ہیں کیا قربانی کرنے والے جانور کی خال اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں دیکھیں خال کی تجارت کی جانتک بات ہے تو دیکھا جائے گا کہ آپ کون ہیں یعنی آپ اپنی جو قربانی کے جانور ہے اس کے تجارت کی بات کر رہے ہیں یا آپ کسی چیارٹی ادارے کے ممبر ہیں قربانی کے جو خال ہے ایک سوال اور بھی ہوا تھا جس نے قربانی کی ہے وہ ایسے استعمال میں لاکر فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ جس سے خال باقی رہے جس چٹائے بنا لے مسلحہ بنا لے مشکزہ بنا لے ایسی استعمال میں لانا اس کے لئے جائز ہے لیکن تجارتی فائدہ اٹھانا اس کے لئے جائز نہیں ہے ہاں اگر کسی غریب کو دینی ہے اس کی نیت سے بیچا ہے تو اس کے گنجائش موجود ہے عام طور پر دینی مداریز چیارٹی ادارے والے لے جاتے ہیں دینی تنظیمات لے جاتی ہیں تو وہ پھر جا کر ظاہر بعد اس کو بیچیں گی نیک مقاصد ہیں اس میں خرچ کریں گی نیک مقاصد میں خرچ کرنا ضروری ہے تو وہاں تو بیچا جائے گا رہی بات یہ کہ جانور مر گیا اس کی کھال تو یہاں دو طرح کے مسائل ہیں اس میں مکسنگ ہو جاتی ہے بعض وقت ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا یعنی زبہ شریح ہوا تو زبہ شریح ہونے کی وجہ سے اس کی چربی اس کا گوشت پاک ہو جاتے ہیں تو اس جانور کے جو خال اتاری گئی وہ خال پاک ہے اس پر جو چربی لگی ہوئی وہ پاک ہے لیکن جو مردار ہے تو مردار جو ہے اپنی مجھ جو مرا ہے اس کا جو گوشت ہے وہ بھی پاک نہیں ہوتا اس کی چربی پاک نہیں ہوتی کیونکہ خال کے ساتھ چربی اور گوشت کے عزہ لگے ہوتے ہیں تو مردار کی خال اگر کسے نے اتار لی اور اس کے بعد استعمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ دباغت کے عمل سے خال کو گزارے گا دباغت کے عمل کے کئی طریقے ہیں نمک لگانے سے دباغت ہوتی ہیں سب سے پہلے تو اس سے گوشت اور چربی اتاری جائے گی پھر نمک برا لگایا جائے گا بعض صورتوں میں دھوپ لگا کر بھی دباغت ہو جاتی ہے تو جو مردار جانور ہو زبہ شریع اس کا نہ ہوا ہو تو اس کی خال کے لیے یہ ہے کہ دباغت ضروری ہوتی ہے زبہ شریع جاں ہو اس کے خال کے لیے دباغت ضروری نہیں ہوتی سوال یہ ہے کہ بڑا جانور جس میں سات حصے ہوتے ہیں اگر گھر والے ایسے ہیں کہ پانچ حصے ان میں پانچوں پر قربانی واجب ہے بکیا دو حصے بچتے ہیں اور دو حصے میں لڑکے کی اقیقے کی کر دیا جاتا ہے کہ لڑکا ہے تو اس کے دو ہوتے ہیں بکرے تو دو حصے بکرے بڑے جانور میں قربانی اقیقے کر دیا جائیں بکیا پانچ جن پر قربانی واجب ہے وہ کر کے سات حصے پورے کر دیا جائیں تو قربانی ہو جائے گی یعنی بڑا جانور ہے اور اس میں سات حصے ہیں سات حصے ہیں پانچ قربانی کے اور دو ایک ہی بچے ایک ہی لڑکے کے دو اقیقے ہیں چونکہ ایک لڑکے کے لیے دو بکرے ہیں نا جی چونکہ بڑے جانور میں اقیقہ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے تو دو حصے اگر قسم شامل کی ہیں تو یہ بھی عبادت ہی کی نیت ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے قربانی پر قربانی آدھا ہو جائے گی سوال چلائیں میرا سوال یہ ہے کہ زبا کے وقت جو جانور پر چھوڑی پھیری تو کسائی نے وہ اس پر تکبیر پڑھی اور ہم نے نہ پڑھی تو کیا قربانی ہماری ہو جائے گی نہیں اس میں یہ ہی ہے کہ جان بوچ کہ تکبیر نہیں پڑھی چونکہ وہ جو کسائی ہے وہ تو تکبیر پڑھی رہا ہے اور مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت تو یہ کہلے گا جان بوچ کہ نہ پڑھنا تو ایسی صورت میں جانور حلال نہ ہوا جبکہ یہ کہ چھوڑی اس کے ہاتھ میں جسے کسائی کا بھی ہاتھ ہے اور اس دوسرے بندے کا بھی ہاتھ ہے چھوڑی پہ اور اب اس نے جان بوچ کے نہیں پڑھی یعنی یہ سوچ کر کہ چونکہ کسائی تو پڑھ رہے تو مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت تو یوں اس نے چھوڑ دی یوں اس نے تکبیر چھوڑ دی تو لہذا اب یہ جانور حلال نہ ہوا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے نام کا جانور زبا ہو رہا ہے تو ہم جو نا وہ ہم بھی تکبیر پڑھیں اگر آپ کا ہاتھ نہیں لگا ہوا جانور پر چھوڑی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملت آپ نہیں کر رہے تو آپ پر جو ہے وہ کل تکبیر پڑھنا ضروری نہیں ہے نیت کر لینا نیت دل کے ارادے سے ہوتی ہے آپ نے نیت کر لی کہ یہ میری طرح سے جانور ہے یہ کافی ہے ترجمہ جو ہمیں نظر آیا اس کے مطابق حج فرض ہو گیا تھا اور اب یہ ہے کہ جانے پر قادر نہیں ہے تو حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی معذور ہو جاتا ہے یا پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے تو فرضیت تو اپنی جگہ پر برقرار رہے گی اور فرضیت برقرار رہنے کی وجہ سے حج ساکت نہیں ہوگا اب انتظار کیا جائے گا استطاعت کا کہ پیسے آ جائیں تو جائے اس موقع پر جو ہے وہ کرزہ لینے کی بھی ترغیب ہے کہ کرزہ لے کر جائے تاکہ جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے اب بالفرض آخری وقت آ جاتا ہے اور پتا ہے کہ جی حج میں نہیں کر پاؤں گا تو وسیعت کرنا اس پر واجب ہو جائے گا بعض وقت ایسے مال و اسباب بندے کے پاس ہوتے ہیں کہ جنہیں بیچ کر جانا زندگی میں تو ضروری نہیں ہوتا جیسے رہنے کا گھر ہے اب اس کو بیچ کر جانا تو ضروری نہیں ہے لیکن یہ رہنے کا گھر ترکے میں تو جائے گا تو ورسہ کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کم از کم تہائی مال میں وسیعت جاری ہو سکتی ہے تو اس نے جو وسیعت کی ہے تو اس کے ترکے سے حج بدل کے لیے بھیجیں جبکہ وہ ترکہ جو ہے وہ تہائی مال کے اندر اندر ہے یعنی وہ جو اخراجات ہیں تہائی مال کے اندر اندر ہیں تو ان کے لیے بھیجنا ضروری ہوگا اور اگر کم بھی ہیں اور وہ اپنی طرح سے بھیج رہے ہیں تو بہرحال اس کی موانت تو نہیں ہوگی تو یہ وہ صورت بنے گی جو حج بدل فرض کی صورت ہے بعض اوقات حج فرض نہیں ہوا ہوتا ایک بندہ ہے وہ سوچتا ہے کہ میرے ماں باپ تو صاحب ستاعت نہیں تھے غریب تھے میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں چلو میں ماں باپ کی طرف سے بھی حج کر لیتا ہوں تو اس طرح کا جو حج ہے وہ نفلی حج بدل کہلاتا ہے تو یہ جو نفلی حج بدل ہوتا ہے اس میں بندہ اپنی طرف سے حج کرتا ہے اپنی طرف سے تلبیہ کہتا ہے اور پھر اپنے والد صاحب کو والدہ کو جس سے چاہتا ہے اسے اسحال کرتا ہے جبکہ جو پہلی جو صورت بیان ہوئی جو سوال کے مطابق تھی وہاں فرض حج بدل کی صورت ہوتی ہے اور اس میں جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے تلبیہ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف سے ہی نیت کی جاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم جانشنی امیرالسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نو ذلحجہ یوم عرفات کے روزے کی فضیلت کیا ہے حضرت سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذلحجہ تلحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے رم المؤمنین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ یعنی نو ذلحجہ کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد وآلہ علیہ وصحبہ و بارک و سلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے داخلی نبی محمد عربی صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السمع و رب العوش العظیم تین مطبع پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العوش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی و رب العوش العظیم لا الہ الا اللہ و رب العوش العظیم حضرت عبداللہ بن عمر منعاص رضی اللہ تعالی انہما نے فرمایا جو اس دعا کو تین مردوہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیرین بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی سبحانک اللہ و رب العوش العظیم و بحمدکا جواب اسلام کا نور سوال کیا گنگا گنگو کی امامت کروا سکتا ہے جواب جی ہاں سوال بقرعید میں نماز عید سے پہلے کھانا مستحب ہے یا بعد میں جواب نماز عید کے بعد دروس جواب دینے والے عاشقان رسول میں غلام رسول اتاری ملتان شریف بنت عبد المجید اتاریہ وحکینج بنت جاوید اتاریہ بنت شاہد اتاریہ پاغبان پورا لاہور بنت منور حسین سیالکوٹ ام افان اتاری کراچی محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ دروس جواب دینے والے عاشقان رسول میں قرآن دازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام غلام رسول اتاری ملتان شریف ان کو تحفے میں بارہ ماہ کی مہانا ماہ فیدان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو بارہ مہینے تک گھر پر مہانا ماہ فیدان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ عزوجل اسی طرح ذو الحجت الحرام کے نفلی روزوں کا الحمدللہ عزوجل امیر علیہ السنت کی طرف سے میں مدنی ذہن دیا گیا ہے اور یہ تحریک جاری ہے اس تحریک میں بھی حصہ لیں ابھی ہمیں جو کارکردگی موصول ہوئی ہے آئیے وہ سماعت کرتے ہیں پانچ روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد بیس ہزار چار سو اکیس اسلامی بہنوں کی تعداد سولہ ہزار دو سو بارہ تین روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد اٹھائیس ہزار نو سو اکتالیس اسلامی بہنوں کی تعداد بارہ ہزار پانچ سو انچاس دو روزوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد چھتیس ہزار دو سو پہتالیس اسلامی بہنوں کی تعداد بیس ہزار نو سو سولہ اور ٹوٹل یوں نیتیں بن رہی ہیں ایک لاکھ پہتیس ہزار دو سو چوراسی سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدن مذاکرہ صل اللہ علیہ وسلم